شری سچدانند سدگرو سائینات مہراج کی جائے بابا کی کرپاسی ہم سب مل کر آج شری سائی گیانے شری دازگرو مہراج کے مراتھی کعوے پردھاریت گرند کا پرائن شروع کرنے جا رہے ہیں ہم بابا کے چڑنوں میں سمارپن کرتے ہوئے ارداز کرتے ہیں یہ شری سائی میں آپ سے کردھارت ہونا چاہتا ہوں آپ پون ہیں میں اپون آپ اپنی پاوندھارہ سے میری کمیوں کو پکھاریں اہمم میری رکتتا کو اپنی کرپاورشتی سے پون کریں میں گرند بھردھ ہو کر اپنے کو آپ کے شری چڑنوں میں سمارپیت کرتا ہوں یہ گرند جو آپ کی ہی رچنا ہے اس کا پرائن شب آرم کرتا ہوں جیسے کی ہندو گرندھوں ہندو سنسکرتی میں ریواج ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی شب کار کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم گھنیش ری کی ونہ کرتے ہیں اور اس کے بعد محاصر سوٹی کی اور اپنے گروہ کے آئیے ہم شری گھنیش ری کی ونہ کرتے ہوئے گھنیش ری کو آبان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اوہ گھنپتی آپ سمجھت گھڑوں کے پرثم ایش ہیں آپ کو سبی پرثم دیو کہتے ہیں شری گھنیش کہتے ہیں سبی شاہستوں میں سر پرثم آپ کو یاد کرتے ہیں آپ کی ونہ کرتے ہیں آپ بھگوان شیو کے دیو للاٹ پر چندرمہ کی طرح وراجمان ایوم ششوبیت ہیں آپ منگلکاری ہیں میں سر پرثم آپ کی ونہ کرتا ہوں آئیے اماسر سوٹی کی ونہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اوہ ماہ شاہدے آپ وانی اور سور کی دیوی ہیں آپ شبدوں کی شرشتی کرتی ہیں آپ کے استطعتوں سے ہی مون سنسار مکھر ہوتا ہے اور اس سے سنسار کا بیوہار سنچالیت ہوتا ہے آپ میرے مانس میں شبدوں کا سنچار کریں تاکہ یہ میں پرہین کر سکوں بھگتی پون پرہین کر سکوں میں آپ کے چرن کمولوں کی ونہ کرتا ہوں آئیے اس کے بعد میں اپنے گھر کے چرنوں میں ہم پرنام کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سائنات آپ اس جگت کے سوٹ ادھار ہیں آپ سمپون جگت میں سرت بیابت ہیں آپ سمس شاستوں کے ویچار ہیں آپ سبی گرنتوں میں گیان کے روپ میں وراجمان ہیں آپ اپنے سروب کی ایک جھلک دکھا کر مجھے بھی اپکرت کریں تاکہ آپ کے گنوں کا کچھ گنگان میں بھی کر سکوں میں آپ کے چھڑنوں کی ونہ کرتے ہوئے اس گرنت کا پرہین بھگتی پون کر رہا کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کی ہی رشنہ ہے آپ ہی میری سہتہ کر مجھ سے یہ اپنا گارے پون کروائیں یہ سائنات آپ نیل گھنٹ کے سمان ہیں اور اس گارے کے انترال میں کہیں بھی سمسیاؤں کا حلہ حل اورود بن کر سامنے آئے تو آپ نیل گھنٹ کے روپ میں اس حلہ حل کا سوئم اپشمن کریں تاکہ آپ کا کار نیل گھنٹ پون ہو سکے گولی شریہ سچدانند صدر سائنات مہراج کی جے اوم سائرام آج ہم تیرہ ہمہ پارائیڈ کریں گے سری سائی کا ایسور ادھیائے ساتھ یہ سائنات آپ کی جے ہو آپ پتیتوں کو بھی پامن کرتے ہیں آپ سبھی کے لئے کرپا ایوم کروڑا برساتے ہیں آپ کی سرڑ میں آ کر سبھی نربھے ہو جاتے ہیں یعنی انہیں نہ تو دکھوں کی چھایا بہبید کرتی ہے اور نہ جنم مرن کے کرم کا ڈر ستاتا ہے یہ سائنات آپ کے پاون سانیدھ سے بھو بھو کا بندھن کٹ جاتا ہے آپ کے پاون چرڑوں میں میں اپنا سر دھرتا ہوں میں سمرپت بھاو سے آپ کی سرڑ سدا سدا کے لئے سوئیگار کرتا ہوں یہ سائنات آپ مانو چولے میں اسثت پرمیسور ہیں آپ نردہ میں اسثت نارائن ہیں آپ گیان روپی گگن کے سور ہیں آپ دیا کے ساغر ایوم کرپا کے سندھوں ہیں آپ بھو بھو کے چکر یعنی سنسارک آواغمن کی بیماری سے نجات دلانے والے اچوک اور صدین ہیں ہے سائنات آپ دین ہین پتیت پد دلیت بیکتیوں کے لئے چنتا مڑی رتن ہیں آپ سرڑا گت بھکتوں کے ہردے کو سدھ اور نرمل کرنے والے گنگا کی پاون دھارا ہیں آپ ساغر میں ڈوبتے بیکتی کا چلپوت ہیں جس کا کوئی سہارا نہیں آپ اس کا سہارا ہیں آپ نیراسریتوں کے آسرے داتا ہیں جس کو سنسار نے ٹھکرا دیا اس کو گلے لگانے والے ایک ماتر آپ ہی ہیں ہے سائنات آپ اس جگت کی اتپتی کے آدھی یعنی مول کارن ہیں آپ دھول اجول سدھ چیتن ہیں کروڑا کے اچھے شروت بھی آپ ہی ہیں یہ چر اچر سنسار آپ کی آنکھوں کے اسارے سے ہی گتی سیت ہے سمپور برم آن آپ کی ہی بلچھڑ لیلہ ہے ہی سائنات آپ اجنما ہیں جنم سے رہیت ہیں مرتیو کا بھی اثر آپ پر نہیں پڑتا آپ کے بارے میں سگھن چندن کرنے والے اور آپ کے مرم کو سمجھنے والے آن تتہ اس نسکر پر پہنچتے ہیں کہ آپ جنم اور مرتیو سے پرے ہیں ایسا اس تتتو اس ورکہ ہوتا ہے جو آپ میں ہے جنم اور مرن اس بھو بندھن کی کرم کا کارن اجیان ہے اور یہ کرم چلتا جاتا ہے آپ جنم اور مرتیو کے دونوں کناروں سے اس کے ہیں آپ جنم پنج ہیں آپ جنم کے پرکاس ستم ہیں پانی جھرنے سے پرکٹ ہوتا ہے کیا پانی کا اُدگم اس خل وہی ہوتا ہے نہیں اچھے شروط کہیں کہیں تو عوض سے ہے ایک است تتو نیرنتر بھرپور جل دیتا ہے جو کبھی رکت نہیں ہوتا جو آدھ کال سے اچھے ہے اپنے آپ میں پور ہیں اس کے کار ڑ ہی جھرنے میں جل سروت کا سنچار ہوتا ہے است تتو کے اچھے جل سے جھرنے میں گت سی ریتا ہے من من سی کا شریر جھرنے کی طرح ہے اس کے بھی تر پرمات پردت چیتن ارجا یعنی پرانڈ ارجا کا سدھ جل ہے سنسار میں انیک اس تھلو پر جیسے انگی جھرنے ہیں بیسے ہی اس جگت میں ہر جگہ لاکھو کروڑ انسان اور پرانڈ بید مان ہیں ان سب کے اندر جو چیتن ارجا ہے جس کے کار اس کی ست جل ہیں آپ اندر کے وجر کی طرح اجیان کے بیس پر وط کو چور چور کر سکتے ہیں ہر پرانڈ کو اس ور نے چیتن ارجا دی ہے ہر پرانڈ میں ایک جیسی چیتن ارجا ہے اتح پرانڈ پرانڈ کے بیچ کوئی بھید بھاو نہیں ہے پرانڈ کے لیے ایک جاتا ہے اس تھان کی بھید نتا کے کارل کوئی کا جل اس گورو گرمیہ کو پرابط نہیں کر پاتا جو گورو گرمیہ گوداوری کے جل کو پرابط ہے سنت گوداوری ندی کے سمان ہے پرانڈ جل کے سمان ہے جل روپی پرانڈ ندی تالاب جھیل جھرنا کون جس اصطان پر پہنچ تالاب کا سوروب گرہڑ کرتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے پرانڈ کے سو بھاو کے کارڈ پرانڈ پرانڈ کے بیچ بیو بھن نتا ہے ورطمان ستابدی میں یعنی انیسوی صدی میں پبتر گوداوری ندی کے تیر پر کلیوک کے نو مدھی پر بھکتی کی ایک تی بردھارہ آئے جس میں اسور نے اوتار لیا انہیں ہم سری سائینات مہاراج کے نام سے جانتے ہیں ہی سائینات آپ کے دیب چرڑوں میں میں سادر وندنہ کرتا ہوں آپ مہان ہیں میں تُچھ ہوں آپ سمست گڑوں کے ساگر ہیں میں انیک اوگڑوں سے بھرا ہوں ہی مہاراج میرے درگڑوں ایبا میری کمیوں پر آپ دھیان مت دینا انہیں نظر انداز کر دینا ہی سائینات میں دین ہین اور اجیانی ہوں میں پاپیوں میں مہا پات کی ہوں میں کلچھڑوں سے یکت کٹیل کھل کامی کرو دی اہنکاری لو بھی چھل پرپنچ سے پورڑ ہوں آپ در پر آئے ہوئے کو کبھی نہیں ٹھکراتے آپ مجھے بھی مت ٹھکرانا ہی سائینات آپ پارس پتھر کی طرح ہیں آپ مجھے جیسے پتد لوح کو بھی اپنے دیب اسپرس سے بکار مکت کر سونا بنا سکتے ہیں آپ گوداوری کی جل دھارا ہیں گوداوری کا پانی چھوٹے گرام لینڈی باغ ایم چھوٹے جلاسیوں کو بھی پبتر کرتا چلتا ہے پھر آپ بھلا میری اوپی چھا یا تیرسکار کیسے کر سکتے ہیں پھر آپ مجھے نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں میرے اندر دوس ہی دوس ہیں میں اوگڑو کی کھان ہوں آپ دوس ایم بکار کو نش کرنے میں پور رتہ سمرت ہیں بس اس کے لئے آپ کی کیول ایک کرپا درشتی ہی کافی ہے آپ ناث ہیں میں آپ کا داس ہوں ایک داس آپ سے چھوٹا بچہ ناسمجھی کے کارڑ بار بار چھوٹی بڑی گلتیاں بھولے کرتا ہیں ما کو بچے کی گلتیوں کی جانکاری پرتی چھوٹی رہتی ہے پرند پھر بھی وہ اپنے بچے پر روز پرکٹ نہیں کرتی اس سے کبھی گصہ نہیں کرتی ہی سائنات ہم سبھی آپ کی کبھی روز نہ کرنا کبھی کرو نہ کرنا جانے ان جانے میں ہم سے ہوئی گلتیوں کو چھما کرنا اور صدا ہمیں اپنا کرپا پرساد پردان کرنا ہی سدگرو سائنات آپ اس جگت میں کل پتروں کے سمان ہیں آپ جن جن کی بھوتک ایم آدھیات اچھائے پوری کرتے ہیں ہی نات اس سنسار ساغر کی تیبر لہروں کے بیچ میری جیون نوکہ ہسکولے کھا رہی ہے آپ ایک ماتر ایسی پتوار ہیں جو نی سند نوکہ کو ساغر کے اس پار لے جانے میں سمرت ہیں آپ میری جیون نوکہ کو سنسار ساغر کے اس پار لے جائیں آپ بھو بھو کے چکر سے مجھے تاریں ہی کل پترو آپ میری یہ اچھا پوری کریں ہی سائنات آپ کام دہنو ہیں آپ بھکتوں کو ہر سمیں دکھ دھروپی امرت پردان کرنے کے لئے تطپر ہیں ہی سائنات آپ چنتہ مڑی ہیں آپ کو ہردے میں دھارڑ کر لینے والا بھکت سب چنتہ وں سے مکت ہو جاتا ہے ہی سائنات آپ جان گگن کے دیب بی سور ہیں آپ کے جان پنج کی ایک کرڑ کو پا کر ہی بھکت کے اجیان کا اندھکار دور ہٹنے لگتا ہے ہی سائنات آپ صدگلو کی خان ہیں آپ کی خان کا ایک آد انمول رت ملتے ہی بھکت کا نیت ایم آدھیات مک اتھان شروع ہو جاتا ہے سائنات آپ سرو منگل کاری ہیں سب کے لئے کلیان کاری ہیں آپ ساچھات سورگ کی سیڑی ہیں آپ پنج کے ندھان ہیں آپ کے نکٹ سمپرک میں آتے ہی بھکت کا چتر پویتر ہونے بھرم ہیں اور سب کے چت میں آپ کا ہی انس سمای ہوا ہے سب کے ہردے میں آپ بیابت ہیں آپ بیس ساگر ہیں اور سب پرانی ساگر کی ایک بودھ ہیں ساگر کا اتھا جل سروت اور ساگر کے جل کی ایک بودھ میں کوئی تاکتیو انتر نہیں ہے آپ کا ہمارا استت سیمیت ہے آپ کی بیس ست کا آکار نیراکار ہے ہماری تُچھ ست کاغج کے ہاسیے پر نام ماتر دکھنے والے ایک بندو کے برابر ہے یہ سائنات آپ جان کے سورے ہیں آپ جان کی کلڑے مک تہست باٹتے ہیں ہم سبھی اجیانی ہیں آپ کے جان ہردے ہردے کے اندھکار کو پردت دور نہیں کر پاتے ہی سائنات آپ اسور کے اوطار ہیں آپ سمست جان ویجیان کے بھنڈ ہیں آپ کا جان سوانت سکھائے نہیں سربجن ہتائے ہے آپ نے سامان لوگوں کی طرح منوش کا روپ گرہن کیا ہے پرنط آپ نروت سوطم ہیں ہی سائنات آپ چھما اور سانتی کے نماز دھام ہیں آپ کے سنیدھی میں آنے پر آپ پاپی دوسی اپرادی ایبن پامر کو بھی چھما کرتے ہیں اور اسے سہی مارگ پر لگا دیتے ہیں آپ کے سنیدھی میں آنے پر او سانت ایبن بے چین من بھی سانتی پرابت کر ترپت ہوتا ہے اور اسے چین اور سکون مل جاتا ہے ہی سائنات آپ بھکت جنوں کے پرم بشرا دھام ہیں ساتھ ہی اب بھکت کو بھی کھیج کر اپنے بشرا دھام تک لے آتے ہیں ہی سائنات آپ مجھ پامر اور موڑ پر بھی اپنی کرپا کا کروڑو جنوں کو بھی اپنے کرپا پرساد کا آنس دے کر سن مار پردان کریں ہی سائنات آپ نے ورطمان سمیں میں اس کلیوگ میں اوطار لیا ہے اتا اس کلیوگ میں آپ کے سروب کو سمجھ پانا جن جن کے لیے کٹھن ہے آپ نام جات ورگ ورڈ سے اوپر ہیں آج تک کوئی آپ کے جن ایم سانسار پرچے کو نہیں جان پایا ایسا کوئی پرچے ہوتا تبھی تو کوئی جان پاتا آپ اجن ما ہے نشط ہی آپ اس ور سروپ ہیں بھن بھن روپوں میں بھن بھن یوگوں میں اس ور کا جب دھرتی پر اوطار ہوتا سب دکی دوار انہیں جان جا سکے ات لوگوں نے آپ کے لئے جو نام اپیوکت سمجھا اسے ہی انہوں نے گرہن کر لیا اور آپ کا وہی نام نشط ہو گیا اس کلیوگ میں اس ور کے اوطار کے روپ میں آپ کو سدگرو سری سائی کے نام سے جان پہچان جاتا آپ نسیم ہیں انت ہیں آپ گروہ میں سرو سری ہیں جان کی پور پر سات چھات گرو مرطی ہیں نشط ہی آپ برمہ جگت کے آدھی کارن ہیں ہی سائی ناس اس دھرا دھام پر آپ کے اوطار کا ایک بسیس ادیش ہے اوطار انہ چار مٹاتا ہے بھید بھاو دور کرتا ہے آپ کے اوطار کے سمیں بھارت کی دھرتی پر جات پات کا جہر پوری طرح سے گھلا ہوا تھا ہندو مسلمان ایک دوسرے کے بھی پریت کھڑے تھے دونوں ایک دوسرے کے بیرو دھی تھے آپ کے اوطار سے جاتی ایکتہ بھائی چارہ اور دھارمک سوہارد کا سفل پریاس ہوا آپ مسجد میں رہے ساتھ ہی آپ نے وہاں پبیتر اکھنڈ جیوتی اگنی پر جولد کی آپ نے سماج کو لیلہ دکھائی اور آپ کی لیلاؤ نے ساماج سدھار دھارمک سوہارد ایوان جاتی ایکتہ کا تل سپرسی ایوان برہد کارے کیا سائنات آپ جاتی گوٹر سے رہی تھے پر برہ تھے تب آپ نے جاتی ایکتہ ایوان آپ سی بھائی چارہ ستھاپیت کرنے کا ستھکار کیا آپ ساتھ چھات ایسوری اوطار ہیں کیونکہ آپ کار اس کا پرتیچ پرمار ہیں کوئی تارک ترک بیترک کرتا ہے تو کرے مگر آپ کے سممک سارے ترک بیترک بیکار ہو جاتے ہیں ساتھ کو آج کیا جو ساتھ ایسا اوطار ہیں اسے کوئی کیسے جھڑلا سکتا ہے اسے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے ہی سائنات ترک بیترک کے انیک گھوڑے کھالی میدان میں دوڑتے رہتے ہیں کنطو کوچوان کے سامنے بیترک جاتے ہیں آپ کے سامنے بھی سارے ترک بیترک ستھل پڑ جاتے ہیں کافور ہو جاتے ہیں سبدوں میں ہی اتنی سکتی نہیں کہ آپ کے سامنے بیترک سکتے ہیں پھر ترک بیترک کے سبد جال بھلا کیسے ٹک سکتے ہیں ہی سائنات میں لچ پوروک آپ کی ستتی کرنا چاہتا ہوں میرے سبد آپ کی ستتی میں چھوٹے پڑ رہے ہیں اور سمرد ہو رہے ہیں پھر بھی میں مون دھارڑ کر کے چپ نہیں بیٹھ سکتا آپ سبدوں کے آگار ہیں بھند ہیں مہا کوز ہیں آپ مجھے سبدوں کا آسر واد دیں آپ مجھ ہی گیت بنتے ہیں گیت سے ہی آپ کی ستتی ہو سکتی ہے گیت اور ستتی میں رچے گیس چھند ہی ساہت کا روپ لے سکتے ہیں جس کا بہوہار جیون میں جن جن کے کلیار میں بیسیس مہت بہ آت آپ مجھ پر سبدوں کی کریں ہی سائی نات آپ مجھے سبدوں کا عوضان دیں سبدوں سے ہی آپ کے چرط او شروع کا ورڑن سم بھو ہے میں اس کارے کو نیرنطر کرتے رہنے میں دھنیت کا انبھو کروں گا ایسا کر کے ہی آپ کے پر تک گیت گیا پیت کر سکوں گا اتخ آپ مجھے اپنا ترپا پردان کریں سنتوں میں انوکھی یگتہ ہوتی ہے سنت دیوتاؤں سے بھی ادھک سریشت ہوتے ہیں یہ میں ہوں وہ وہ ہے آدھ کا بھید بھاو سنت اپنے من میں نہیں رکھتے بھکت اور ابھکت میں کوئی بھید بھاو نہیں برت تے کسی سے بیر بیر روض نہیں رکھتے ان سنت سنت سوری کی سمان ہوتے ہیں سنت کی کرپا سوری کے پرکاس کے سمان ہوتی ہے جیسے سوری سبھی کے لیے ہے ویسے ہی سنت سبھی کے لیے ہے جیسے سوری اندھکار کو ہرتا ہے ویسے ہی سنت کلوس ایو منوبکار کو ہرتے سنت چندرمہ کی سمان ہوتے ہیں سنت کی کرپا چندرمہ کی چادنی کے سمان ہوتی ہے جیسے چندرمہ تپی دھڑتی کو سیتلتا دیتا ہے ویسے ہی سنت تپ ایو اوسان من کو سان کرتے ہیں ہی سائی ناؤ آپ سوری بھی ہیں اور چندرمہ بھی سنت کستوری کے سمان ہوتے ہیں جس پرکار پرمل کی سواس جن جن کو اپنی اور آکر ست کرتی ہے سنت کی کرتی ہے سنت اچھو پھل یعنی گنے کے سمان ہوتے ہیں جس پرکار اچھو رس اپنی مٹھاس ایو سیتلتا سے جن جن کی پیاس بجھا کر انہیں ترپتی دیتا ہے ٹھیک اسی پرکار سنت جن اور بھکتی کی کر پردان کر جن جن کے ہردے کو ترپت سیتل سانت کرتے ہیں سنت ہمیشہ سجن ایوام درجن میں کوئی بھید بھاو نہیں بردتے ان کے لیے کوئی میتر یا ستر نہیں ہوتا وہ اچھے برے بھکت ابھکت سبھی کے پردی کروڑا بھاو رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ پاپی موڑ اپرادی دوراچاری آدھ کے لیے ادھک چنت رہتے ہیں وہ اپنے بیسیش پریتنوں سے انہیں صحیح رہ دکھاتے ہیں بھلے ہی اس کے لیے انہیں انہیں ادھک پریم ہی برسانہ کیون مٹی سے سنے گندے کپڑے گوداوری کے جل میں ساف کی جاتے ہیں جب کپڑے ساف ستھرے ہو جاتے ہیں تو منجوس میں یعنی بکسے میں کرینے سیر رکھے جانے کی پاترت گرہن کر لیتے ہیں گوداوری کے تٹ پر گوداوری کا جل دھارہ پا کر سوچ نیرمل ہونے کے بعد کپڑوں کو پونہ گوداوری کے جل کی آ سکتا نہیں پڑتی وہ وستر جو ایک بار گوداوری کے تٹ پر آ جاتا ہے گوداوری کے جل میں افغاہن کر لیتا ہے دھول مٹی گھلنے دھولنے پر نیرمل ہو جاتا ہے پھر وہ منجوس میں اسثان پانے کی ارہتا پرات کر لیتا ہے منوس کے چھ بکار وستر کا میل ہے گوداوری کا تٹ نشتہ ہے گوداوری کی دھارہ سدگروری کی کرپا ہے منجوس موکش ہے سد بکاروں سے منوس کتنا ہی میل کیوں نہ ہو جائے اس کے من میں سد گرو کے پر ت نشتہ پیدا ہوتے ہی کے منجوس تک پہنچا دیتی ہے ہی سائینات آپ کی پد درسن کرنا گوداوری میں اسنان کرنے کے سمان ہے ایک بار پد درسن کرتے ہی بھیکتی کے منو وکار گھلنے لگتے ہیں سدھی کرڑ ہونے لگتا ہے آپ بھیکتی کے من کو پورتہ سدھ کر پویتر پاون بنانے میں پورتہ سمرت ہیں ہی سائینات ہم سبھی سانسارک پرانڈی ہیں سانسارک جیون یاپن کے کرم میں انیق پرکار کے منو وکار ہمیں گرست کرتے ہیں اور ان کی موٹی پرت ہمارے من پر چڑھ جاتی ہے ہم سبھی پرانڈی منو وکار کے محل سے گندے ہیں اور پوڑتہ پوڑتہ کریں ہم آپ کے پد درسن کرنے کے لئے سربتہ اپیوکت ہیں اور آپ کے پد درسن کر کے ہم گوداوری میں اسنان کرنا چاہتے ہیں گوداوری کا جل پپل ہے سدھی کرڑ کی اس میں پور چھمتا ہے میں اپنے منو وکار کے محل اس میں اس نان کر کے دھونا چاہتا ہوں پرنت میرے منو وکار کے محل کی گھٹری تھس بھری ہوئی ہے یہ بہت ہی بھاری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گوداوری کا جل محل کی بھاری گھٹری کو پور دھو پانے میں سمرتھ نہ ہو اگر ایسا ہوا تو گوداوری کے پویتر جل کی محیمہ گھٹ جائے گی لیکن اس میں گوداوری کے پویتر جل کی کمی کا دوست سارا دوست تو میری بھاری گھٹری کا ہے پھر بھی اتنا بشواس عوش ہے کہ میرے منو وکار کی گھٹری چاہے کتنی ہی بھاری کیوں نہ ہو وہ گوداوری کے جل میں عوش ہی گھولے گی اور پوڑت نیرمل ہوگی کیونکہ گوداوری کا پویتر جل سویم سدگرو شری سائی ناث ہیں ہی سائی ناث آپ پیسل بیسال سگھن بریچ کی سیتل چھایا ہیں ہم راستے چلتے پتھک ہیں دن کی پرچند دھوپ ایم دوپہری کا بھیشڑ تاپ ہمیں سگھن بریچ کی چھایا سیتل تا دیتی ہے گرمی سے جھلسا ہوا بیکتی تاپ سے بچنے کے لیے اس کے نیچے بیڑھتا ہے ہی سائی ناث تر تاپ کی جوال ہمیں دگ کر رہی ہے اس سے اُبھر نے کے لیے ہم آپ کی سیتل چھایا کی سرڑ میں آئے ہیں آپ ہمیں اپنی کرپا کی سیتل چھایا پردان کریں اور تر تاپ کی گھور بھی پتاؤں سے بچائیں سنسار میں آپ کی کروڑا کی خیاتی بکھات ہے آپ اپنی کروڑا کی سیتل چھایا ہم پر بھی پھائل آئیں وہ بریچ بیرث ہے جس بریچ میں چھایا بریچ بیرث ہے جو بھی سڑ گرمی میں تپتے پتھ کو راحت نہیں دیتا وہ بریچ بیرث ہے جو سرڑ آئے بیکتی کی تاپ سے رچھا نہیں کر سکتا بھلے ہی اسے ہم بریچ کہیں پرند وہ چھایا ترو کبھی نہیں کہلا سکتا ہی سائنات آپ تو چھایا ترو ہیں آپ کی کر ایو کر را ہی سی تل چھایا ہے اتا آپ پرخر ترو تاپ سے ہمیں بچائیں ہماری رکھ کریں ہی سائنات بید بھی جس کا وردن کرتے کرتے تھک گئے انت میں انہیں نیتی نیتی کہنا پڑا اپنی او سمر تھتا بیقت کرتے ہوئے انہ ایسور آپ چلتے پھرتے برمہ ہیں اور آپ کے سادری کوئی اور دوسرا برمہ نہیں ہے آپ نے سگڑ سوروپ دھارڑ کر اس دھارا دھام پر اوطار لیا ہے اکثر سنت مہاتما ایسور کے روپ سوروپ یمکاریو کا وردن کیا گرتے ہیں پرنط آپ کے روپ سوروپ مہمکاریو کے وردن میں وہ بھی تھک جاتے ہیں سمپور وردن میں وہ بھی نہیں کر پاتے اور اپنی اسمرت تا کیا رڈ لج یم سنکو محسوس کرتے ہیں ہی سائینات آپ سدگرو ہیں سنت شروع مڑی ہیں آپ کے مہتو کا وردن کن پانا سبدوں کی سامر شکتی سے پرے ہے آپ ندی کی پویتر دھارا ہے جو جگت کے جیون کو نرنتر نرمل کر رہے ہے آپ اسور کے ساتھ پر تنیدی ہیں آپ اسور کے انہو بھوطی اور انہو ساتھ کار کرانے میں سمپور سمرت ہیں یہی کارڑ ہے کہ آپ سچدان اند سوروب ہیں سلڑی کو اپنا ستھائی بسرام دھام بنانے والے سدگو سائنات میں اس سے ادھک آپ کے سمبند میں اور کیا کہوں میں تکیول اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہی ہماری مات ہیں اور آپ ہی ہمارے پتا ہیں سائنات آپ کی لیلائے انت ہے وڑنا تیت ہیں انہ کا کوئی اور چھوڑ نہیں انہ کا کوئی آر پار نہیں جب بھی وڑن کرتے کرتے تھک جاتی ہیں اتا انہیں لکھتے سمیں میں آپ کی لیلائوں کے ساتھ نیای کیسے کر پاؤں گا انہیں پورو روپ سے کیسے لکھ پاؤں گا آپ کی لیلائوں کا جو بیسال ایس ود ہے اسے وادی اور سبدوں میں ابھی بیقت کر پانا اسم بھو ہے دین ہین پاپ تاپ سے گرست اور سمرت اور سہائے لوگوں کو ادھار کے لیے آپ نے سریڈی میں اوطار لیا آپ نے مٹی کے دیپ کو میں پانی ڈالا اور انہیں پرجولت کیا ہے سائنات یہ آپ کا اسوری ایسور ہے جس کے کارل مٹی کے دیپ آپ کے ہاتھوں سے جل گرہڑ کر بھی پرجولت ہو گئے پھر بھلا دین ہین پاپ تاپ سے گرست اور سمرت اسہائے لوگوں کا ادھار کیوں نہیں ہو سکتا اوض سے ہی ہوگا نشجد روپ سے ہوگا سوا ہاتھ لمبے اور ایک بالی چوڑے لکڑی کے تکتے کچھت کڑیوں میں پتلی چندی کے سارے لٹکا کر اس پر آپ نے سین کیا یہ ساتھ کی یوگ سدھ سمول نشٹ کی آپ کے ہاتھ میں سارے پاپ تاپ ہرنے کی ایک خاص جڑی ہے وہ ہے اوضی یہ سائینات اسور کی کرپاد رشتی سے ہی ادھار ہو جاتا ہے آپ کے سنکٹ آپ دور کرتے ہیں آپ کے لئے اسمبو کچھ بھی نہیں کئی بار تو آپ دوسروں کے سنکٹ کو وں دیا کرتے ہیں آپ دوار پر آنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا میں آپ سائینات 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 آثارپڑم مستو سبام بھاوتو خوالید بھاو پھر خوالیت کبھی آنےت کبھی مستو یاہو یاہو آنےت جن کرو بابا سی بندان سائی سی بندان کرو بابا سی بندان گڑو مردے بابا سائی دھالی تلو ڈاں گن وننیر چردن ڈولیاری پاہن روپاں تجھے نیمی علنگیر آنند پوجن بھاویو مالن مڈیر تومیو ماتاچا پیتا تومیو تومیو بندوچا سکھا تومیو تومیو بدیا درمڈام تومیو تومیو سروام بم دیوا دیوا کائن وانچا من سیتری اروا بودیا تورا وا بکرت شبھا ڈرو می اجیل ستنا پرسنای ناراینا نایتی سامر پیامی ڈچتاں کشنا پرامنا راینا کرشنا مودرم باسودیم حری ڈیدرم ماروام گوپکا مل لبا جان کی نائتاں رام چند بھجے ہری رام حری رام رام رامoot آره حری ہرے پھرشنا ہرے پھرشنا پھرشنا ہرے ہرے موسیقی دیو رحم نظر کرنا بچوں کا کالن کرنا جانا تم نے جگت پسارا سب ہی جھوٹ زمانہ سانی رحم نظر کرنا بچوں کا کالن کرنا دیو رحم نظر کرنا بچوں کا کالن کرنا موسیقی 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 میں اندھا ہوں بندہ آپ کا مجھ کو پربو دکھلانا میں اندھا ہوں بندہ آپ کا مجھ کو چرن دکھلانا دیوارہم نظر کرنا بچوں کا پالن کرنا سائی رہم نظر کرنا بچوں کا پالن کرنا موسیقی 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 کھالی زمانہ میں نے گوایا کھالی زمانہ میں نے گوایا کھالی زمانہ میں نے گوایا ساتھی آخر کا کیا نہ کوئی رحم نظر کروں اب وہ رسائی تو بین نہیں مجھے ماں باپ بھائی رحم نظر کروں موسیقی 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 مجھلات آب دھیاوا پائیں سائنات گرو ماجے آئیں مجھلات آب دھیاوا پائیں سائنات گرو ماجے آئیں مجھلات آب دھیاوا پائیں دت راج گرو ماجے آئیں مجھلات آب دھیاوا پائیں سائنات گرو ماجے آئیں مجھلات آب دھیاوا پائیں سائنات گرو ماجے آئیں مجھلات آب دھیاوا پائیں مجھلات آب دھیاوا پائیں مجھلات آب دھیاوا پائیں سائنات گرو ماجے آئیں مجھلات آب دھیاوا پائیں دت راج گرو ماجے آئیں مجھلات آب دھیاوا پائیں آنانت کوٹھی بھنام آد نائن راجات دی راج یوگی راج پر بھرمہ سائنات مہاراج کی جائے مجھلات آب دار